دھیان بڑا گہرہ وشے ہے آپ کے شریر کے اندر جو اورزائیں پرابت ہوتی ہیں وہ بھوزن سے پرابت ہوتی ہیں جل سے پرابت ہوتی ہیں کچھ اورزائیں دھیان سے پرابت ہوتی ہیں کچھ اورزائیں یوگ سے پرابت ہوتی ہیں کچھ اورزائیں کنڈلینی شکتی سے پرابت ہوتی ہیں کچھ اورزائیں نندرہ میں پرابت ہوتی ہیں اسی لئے جب روگ سمجھ نہیں آتا ڈوکٹروں کے تب وہ نیند کی دوائیاں دے دیتے ہیں وہ علاج نہیں کرتے ان کے پاس علاج ہے ہی نہیں کریں گے کیسے لیکن ان کو اتنا ضرور پتہ ہوتا ہے کہ یہ شریر ریشت کرے گا سو جائے گا نندرہ آ جائے گی تو یہ سوست ہو جائے گا دماغ ٹھیک سے کام کرنے لگے گا یہ ضرور پتہ ہوتا ہے جب نیند میں جیو ہوتا ہے یہ شریر سو جاتا ہے تب بھی آپ جاگتے رہتے ہو آپ نے انبھو کیا ہوگا سوپنوں میں کہ میں جاگ رہا تھا کچھ کچھ چیزیں دیکھی بھی ہوں گی احساس بھی ہوا ہوگا سب پرکار کا کچھ لوگ گہرے میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگ کومہ میں چلے جاتے ہیں لیکن کومہ میں بھی آپ لوگ ہوتے ہو کیونکہ یہ آتما سمجھو جب شریر چھوڑتی ہے تب ہی آپ باہر نکلتے ہو اور جب آپ نہیں ہوگے تو اس شریر کا مہتو نہیں رہے گا کوئی بھی مہتو نہیں رہے گا نہ یہ آنکھ دیکھ پائے گی نہ کان سن پائیں گے نہ آواز نکل پائے گی اور شریر ایک ایک کر کے تتو چھوڑ دے گا پانچوں تتو آکاس جنہوں نے پورے شریر کو اسنبال کر کے رکھا ہے وہ بھی چھوڑ دے گا سب تتو اپنے آپ کریا کر کے نکل جائیں گے لیکن جب تک آپ اس شریر کے اندر ہو آپ اپنے آپ کو ہی نہیں جان پا رہے آپ اپنی طاقت کو بھول گئے ہو اور جب تک آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں پاؤگے کوئی بھی گیان کوئی بھی پستک کوئی بھی سبد آپ کو اس مارک پر نہیں چلا سکتا اور وہاں تک لے کر کے نہیں جا سکتا آج کل تو پوجہ کی ویدیاں ہی بدل گئی پہلے لوگ یگو کے دوارہ سادنا کرتے تھے دھیان کے دوارہ یوگ کے دوارہ سادنا کرتے تھے لیکن میں آج کی ہی بتاتا ہوں آپ کو پیچھے یگ چل رہا تھا میں اکدم سے کسی کو احساس بھی نہیں تھا کی وہ سوچ رہے دھیان میں بیٹھے ہوں گے لیکن میں تو ان کے آدیش کا پالن کرتا ہوں ان کا آدیش آیا اور ہم اٹھ کر کے چلے گئے یگ شروع ہوا پنڈی جی منتر بول رہے تھے اور آہوٹی ڈالنے والے آہوٹی ڈال رہے تھے پنڈی جی نے بولا کی سواہہ بولو وہ سب سواہہ بولنے لگے وہ منتر بولتا اور سب سواہہ بول دیتے لیکن آجاتمک آدمی آجاتمک جیو بینا سوچے سمجھے بینا ویویک کے بینا جاگر توستہ کے کوئی کرم نہیں کرتا یہ تو یگ کی بات تھی آج کل کی سادیوں کو دیکھ لیجی آپ کی فٹا فٹ سے پنڈی جی منتر بولتے رہتے ہیں اور سامان کچھ کچھ دیتے رہتے ہیں دولہ دولن کے آتھوں میں نہ گھر والوں کو پتا ہوتا کیا چل رہا ہے نہ دولہ دولن کو پتا ہوتا کیا کر رہے ہیں بس بولتے ہیں ابھی کھڑے ہو ایک چکر لگاؤ پھر بولتے ہیں دولن کو آگے کرو ایک چکر اور لگاؤ وہ من میں گنتے رہتے ہیں دو ہو گئے تین ہو گئے بہوتوں کو تو یہ ہی نہیں پتا چلتا ہو کیا رہا ہے یہ کیول ہمارے دھرم میں نہیں ہے سب جگہ یہی حالات ہیں جو دھرم چل رہے ہیں ان کا ہر جگہ یہی سسٹم ہی یہی ہے تو بینا جانے بینا سوچے بینا سمجھے بس جو لکھا ہے وہ کرنا ہوتا ہے چاہے پوزہ کی ہی ویدیاں دیکھ لیجئے تیپنڈے جی کیا بولیں گے کی آپ ہے نا یہاں ہاتھ لگا لیجئے چرنوں میں کئی لوگ ہوں گے بولیں گے آپس میں سارے ہاتھ لگا لو اس کے ہاتھ لگا لو بس ہو گیا کام جو ہاتھ آگے لگائے ہوئے ہیں اس کو یہ نہیں پتا ہاتھ کیوں لگوا رکھا ہے بس لگا دیا کچھ اچھا ہی ہوگا یہ جاگرتی نہیں ہے یہ دھیان نہیں ہے یہ وہ ستیتی نہیں جہاں من کو روکا جاس کے یہ وہ پرماتمہ کا مارک نہیں جہاں جا کر کے کلیان ہو جائے جیو کا جہاں جیو جاگ کر کے برم ہو جائے اور لوٹ کر کے واپس نہ آئے یہ وہ ستیتی نہیں ہے اس ستیتی سے کلیان نہیں ہوگا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ پیسے دے دیں گے کہیں بھی مندر میں مسجد میں یہاں سرم میں بھی کہ کچھ کشت کم ہو جائیں گے یہ مارک ہی نہیں ہے کشت کم ہونے کا کشت کم ہونے کا مارک دھیان ہے نام سمرن ہے اسی کارن سے سب درموں نے جیون کی دنچریہ تک لکھ دی صبح اٹھ کر کے یہ کرنا ہے سب میں ایک میں نہیں سب میں دو پہر کو یہ کرنا ہے رات کو یہ کرنا ہے سوتے سمیشہ کرنا ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں یہاں تک لکھ دیا کیسے بچے پیدا کرنے ہیں کس سمیہ کے اوپر سب چیزیں لکھ دی گئی سب درموں میں لیکن آج آتم میں یہ نہیں ہوتا وہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے وہاں رٹے رٹائے مارک پر نہیں چلنا ہوتا وہاں یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ اندوں میں کیا برا ہے مسلمانوں میں کیا برا ہے آج آتمیک لوگ سار سار نکال لیتے ہیں گنگراہی لوگ ہوتے ہیں گنوں کو دھارن کر لیتے ہیں ایسار کو چھوڑ دیتے ہیں ماتر دین چریہ اور جیون چریہ کو ٹھیک کرنے سے آج آتم نہیں ہو سکتا میں نے دیکھا ایسے سنتوں کو جن کی کوئی دین چریہ ہی نہیں ہے نیند آئی تب سو گئے آنکھ کھلی تب دھیان شروع بھوک لگی تو کھا لیا جانا وہ مہتو رکھتا ہے مہتو رکھتا ہے